اے ابراہیم آپ لوگوں کو پکارو کہ وہ آئے یہاں کعبے کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ دور دور تک آدمیوں کا نام و نشان نہیں ہے میں ایک معمولی زید کمزور بندہ ہو میری آواز کہاں کہاں تک جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم پکارو نہ تیرا کام ہے اور آواز کو پہنچا دینا ندا لگا دینا ہمارا کام ہے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور روایت میں آتا ہے قیامت تک آنے والے جن کے نصیبے میں اللہ نے حج کو لکھا ہے وہ اپنے آبا اور اجداد کی پشتوں میں خطرے کی شکل میں ذرے کی شکل میں کیوں نہ ہو ابراہیم کے آواز ان تک پہنچی ہے اور جس میں جتنی مرتبہ لبائک کہا ہے اتنی مرتبہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائیں گے آواز جو پہنچتی ہو نائک سے لیکن خرقِ عادت کی طور پر اللہ تعالیٰ نے بغیر بائک کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ابراہیم کے آواز کو پہنچا دیا اس کو کہتے ہیں خرقِ عادت خلافِ عادت حضرت صحیح ابن عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ لو خطاب فرما رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں تقریر کرتے کرتے درمیان میں ایک جملہ آ رہا ہے بھئی میں تقریر کروں فضائل عمال کے تعلق سے اشکالات کا جواب دیتے جاؤ جاتے جاتے یوں کہو عدی وہ روٹی پک گئی تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا بات کر رہا ہے قرآن کے اور حدیث کی درمیان میں روٹی کہاں سے آ گئی تو حضرت صحیح ابن عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کر رہے تھے تقریر کرتے کرتے درمیان میں ایک جملہ یوں کہا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف روک کر لینا پہاڑ کی طرف بورچہ سوالنا پھر اپنی تقریر کو چالو کر دیا نہ ساریہ موجود ہیں نہ پہاڑ موجود ہیں یہ جملہ درمیان میں آ گیا تقریر ہی جب قتم ہوئی تو صحابہ نے آپ کے دوستوں نے پوچھا ہے عمر کیا باتی تو حضرت صحیح ابن عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پر بایا بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہ کو جو سطح سالار بنا کر مجاہدوں کے دستے میں میں بھیجا تھا وہاں کے حالات کو میرے سامنے رکھ دیا یا میدان جنگا تو پہاڑ کی طرف مرچہ خالی تھا تو میں نے ساریہ کو آواز دی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف مرچے کو استعمال لینا تو دوستوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے آواز کیسے جائے گی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جس اللہ نے وہاں کے منظر کو میرے سامنے پیچ کیا وہی اللہ اس آواز کو ساریہ تک پہنچا دے گا تو چلاتے ایک ہے عادت کہ ہم اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے ٹلی فون کا سہارا لیتے ہیں خط کا سہارا لیتے ہیں یا درمیان میں کسی آدمی کا پولمن کا سہارا لیتے ہیں اور ایک ہے خلاف عادت کہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیں اور بات پہنچا دیں تو جو چیز خلاف عادت ہوتی ہے اس میں انسان کا دخل نہیں ہوتا ہے حضرت عمر نے جو بات کہی یا ساریہ تعل جبل حضرت عمر کے بات کی مجال نہیں کہ جو اپنی آواز کو بات تک پہنچا دیں حضرت عمرہیم نے جو لوگوں کو حج کو بلایا تو حضرت عمرہیم کے مجال نہیں کہ اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچا دیں موجزہ اور کرامت میں نبی کے ارادوں کا اور ولی کے ارادوں کا دخل نہیں ہوتا اللہ کی خدرت اللہ کی منشاہ اللہ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے ایک بنیادی بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کرامتوں میں موجزے میں اللہ تبارک تعالیٰ جسے جو چاہے دے سکتے ہیں چھوٹے کو دے کر بڑے کو محروم کر سکتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب حاضری لی پرندوں کی جانوروں کی ہدھد پرندہ غائب ہو گیا تو فرمایا کیا ہو گیا ہے میں ہدھد کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں اسے سخت جو ہے سزا دوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو حدود پرندہ آیا آنے کے بعد کہا کہ جناب والا سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے با مثل یہ ہے کہ میں ملک سبا کے پاس گیا تھا بلقیز کے پاس گیا تھا وہاں کی سچویشن یہ ہے وہاں کی حالت یہ ہے تو ساری حالتوں کو ہدھد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام ملک سبا بلقیز کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کی قدرت کے سامنے اسے آجیز کرنے کے لیے اپنے سامنے جو جناب تھے انہیں حکم دیا کہ تم میں کا کون ہے جو ملک سبا کے تخت کو میرے سامنے حاضر کر ڈالے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی سمندر پر تھی آسمان پر تھی زمین پر تھی پرندوں پر تھی جانوروں پر تھی درختوں پر تھی شجر پر تھی حجر پر تھی سب پر حکومت تھی جو سلیمان علیہ السلام کائنات کی تمام چیزوں پر حکومت کرنے والے تھے وہ سلیمان اب عاجیز ہو گئے کہ ملک سبا کے سخت کو نہیں لاسکتے اپنے وزیروں کے عاجیز ہو گئے کیوں یہ خلاف عادت بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت قوت نہیں اللہ نے جب چاہا ہوا کے دوش پر سلیمان علیہ السلام کو سفر کر آیا اللہ نے جب چاہا سلیمان علیہ السلام کو اپنے وزیر جن کا عاجیز بنا دیا بھئی وزیر اور بادشاہ میں کس کا وقام انچا ہے بادشاہ کا وقام انچا ہے لیکن یہاں سلیمان علیہ السلام بادشاہ وزیر کے عاجیز ہو گئے کہتے ہیں کہ تم میں کا قون آدمی ہے جو ملک سبا کے تخت کو میرے پاس لائے گا تو ایک جن نے یوں کہا ایک مجلس کے بدلنے میں جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت کے اندر میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا تو کہا نہیں 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 اور جلد چاہیے تو پھر ایک وزیر نے کہا کہ نئی صاحب آدمی اپنی آنکھ کے پلک کو جو جھپکتا ہے اتنے جتنا وقت لگتا ہے اس سے کم وقت کے اندر ملک سبا کے تخت کو لاکر میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی حاضر کر دو تو حاضر کر دیا اب دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہاں وزیر کے مقام کو انچا کیا جا رہا ہے نبی کے مقام کو بھٹایا جا رہا ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہ کرامت ہے اللہ جب چاہے گا تو نبی کو نہ دے کر اپنے وزیر کو دے سکتا ہے سمجھ رہے ہیں بات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے ہندوستان کے فضاؤں میں ہواوں میں تخت پر بیٹے ہوئے ہیں ایک سکنڈ کے سووں حصے میں وہ ہواوں پر سیر کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام حرم میں چلے جائے مکہ میں چلے جائیں اللہ نے ان کو یہ طاقت دی تھی اور یہ بتاؤ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انچا ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام انچا ہے اگر کوئی بد بخت یوں کہے گا کہ سلیمان علیہ السلام کا مقام انچا ہے کمبخت کی بیوی اس پر حرام ہو گئی اور وہ کافر ہو جائے گا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے افضل ہیں تمام رسولوں سے انچا ہے لیکن سلیمان علیہ السلام جو ایک سکنڈ میں ہندوستان کی فضاؤں سے عرب کی فضاؤں میں جا سکتے تھے طاقت اللہ نے آپ کو دی تھی یہ طاقت اللہ نے کیا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدنے چاہے تو نہیں دی سکتا تھا جب آپ حجرت کرنا چاہے تو سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے ختل کرنے کے درقے ہو گئے آپ کے حجرے کو گھیر لیا غارِ سور تک سراخہ پیچھے چلا گیا دشمن پیچھے لگ گئے پانچ سو گھٹیوں کا انعام دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا کو تابع کر دیتا اے وہ ہوا جو سلیمان کے تابع دی تم میرے غلام کو میرے محبوب کو میرے چہیتے کو مکہ سے مدینہ ایک سکنڈ کے در پہنچا دے لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے طاقت دی اس سے کیا پتا چلا اللہ تعالیٰ موجزہ اور کرامت چھوٹے کو دے کر بڑے کو محروم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کو نہ دینا چاہا تو نہیں دیا اور سلیمان علیہ السلام کو دینا چاہا تو سلیمان علیہ السلام کو دے دیا اور آگے بڑی باپ ہیں یاقوب علیہ السلام اور بیتے ہیں یوسف علیہ السلام باپ کا درجہ بڑا ہے یا بیٹے کا درجہ بڑا نبوت پہ بھی یاقوب علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے رسالت پہ بھی یاقوب علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے اور باپ بھائنے کی حیثیت سے بھی یاقوب علیہ السلام کا درجہ اور مقام اونچا ہے یاقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ نابی نہ ہو گئے یاقوب علیہ السلام کے ہاتھ نہ جانے ہزار مرتبہ چہرے پر آپ نے پھیرا ہوگا ہاتھوں کو چہرے پر لگایا ہوگا آنکھوں کو لگایا ہوگا لیکن ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یاقوب علیہ السلام کا اپنے چہرے پر ہاتھ لگانے کی وجہ سے آپ کا نابینہ پندور ہو گیا ہو اور آپ کو بینائی آگئی ہوا ایسا ہوا نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے یاقوب ہم دینا چاہیں تو تیرے بیٹے کو موجزہ دیں اور تیرے بیٹے کی قمیس میں موجزہ دیں تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یاقوب علیہ السلام کو کہا تیرے جسم میں تیرے ہاتھوں میں تیری قدرت میں وہ کمال نہیں جو میرے بھیجے ہوا رسول حد یوسف علیہ السلام کی قمیس میں کمال ہے اے یاقوب اگر وہ تیرے بیٹے کی قمیس یوسف کی تجھے مل جائے تو اس قمیس کو اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیر لینا تو تیری بینائی وابس آ جائے گی اب یہ کہا جائے گا کہ باپ کا مخام دون ہو گیا اب یہ کہا جائے گا یاقوب علیہ السلام کا درجہ دون ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیس میں دے کے کرامت اور یاقوب علیہ السلام ہاتھ لگا رہے بینائی وابس نہیں آ رہی اللہ نے چاہا تو بیٹے کتے دیا موجزہ اور اللہ نے چاہا تو باپ اور بڑے درجے کے نبی اور رسول کو اس موجزے سے محروم کر دیا اور آگے بڑھئے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے غائب کر دیا حضرت کی بنیاد پر کیارہ بھائی تھے یاقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کر رہے تھے اس محبت سے جل کر دھن کر انہوں نے جو ہے غائب کر دیا کنعان مصر ہی کے اندر ایک علاقہ ہے اس کمے کے اندر ڈال لیا غور کیجئے حضرت یاقوب علیہ السلام مصر میں ہیں یوسف علیہ السلام کنعان کے کمے میں ہیں روتے روتے اندے ہو گئے لیکن پتا نہیں چلا کہ میرا بیٹا کہاں گیا ہے علاقے میں موجود ہے گاؤں میں موجود ہے کمے کے اندر ہے یوسف لیکن یاقوب علیہ السلام کو پتا نہیں یہ یوسف علیہ السلام مصر کے اندر موجود ہے بادشاہت کر رہا ہے کمے میں موجود رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یاقوب علیہ السلام کو اس کا علم نہیں دیا اور مصر کی بادشاہت کرتے ہوئے دور کے علاقے سے حضرت یاقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خجبوں پہنچا دی اور یعقوب نے کہا انی لاجید ریحا یوسفا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خجبوں کو محسوس کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو کنعان کے قوے میں رہتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کو اندھا بنا دیا اللہ نے چاہا تو دور میں مصر کی مملکت میں حکومت کرتے ہوئے اور نے یوسف علیہ السلام کی خجبوں کو یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا تو کیا بات سمجھ میں آئی موجزات اور کرامات انسان کے اختیار میں نہیں ہیں نبی کے اختیار میں نہیں ہیں رسول کے اختیار میں نہیں ہیں پیرانے پیر کے اختیار میں نہیں ہیں خاجہ جمیری کے اختیار میں نہیں ہیں فرید الدین گن شکر کے اختیار میں نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے اللہ چھوٹے کو بڑا موجزہ دے سکتا ہے اور بڑے کو کمزور موجزہ دے سکتا ہے چھوٹے عام انسان کو بڑی چیز دے سکتا ہے ہی کسی کسان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ بیٹا لائر ہو جائے داکتر ہو جائے ہم کہے گے صاحب ہم نہیں بانتے تیرا باپ تو کسان ہے تیرا باپ تو جائے دیہاتی ہے اجڑ ہے گاؤں والا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ گاؤں والے کے گھر میں داکتر پیدا ہو جائے انجینئر پیدا ہو جائے گوار کے گھر ایڈیوکیتن پیدا ہو جائے تو اس کے پیدا ہونے سے باپ کے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسی طریقے سے اگر امت کے کسی فرق کو اللہ تبارک تعالی کوئی خصوصیت دے دیتے ہیں قبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ نصیب ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی اللہ کے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے روٹی مل جاتی ہے اگر کسی بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس آغاہِ دعالم کا بیدار نصیب ہو جاتا ہے اس سے صحابہ کی صحابیت پر کوئی فرق نہیں آتا کوئی حرف نہیں آتا اللہ نے دینا چاہا تو انہیں دے دیا اور اللہ نے نہ دینا چاہا تو انہیں محروم کر دیا حضرت زکریہ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت مریم نہ پیغمبر ہے نہ رسول ہے نہ نبی ہے اسے ایک نیک عورت ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دیا کرتا تھا عام کا سیزن نہیں عام ہے جام کا سیزن نہیں جام ہے بیری ہے دنیا کے فروٹ ہیں اللہ نے دینا چاہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ زکریہ علیہ السلام کا مقام گھڑ گیا اور بی بی مریم کا مقام انچا ہو گیا ہرگز نہیں کہیں گے اللہ نے انہیں دینا چاہا تو انہیں دے دیا تو حضرت زکریہ کی نبوت پر کوئی حرف نہیں آنے والا حضرت عائشہ ستیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انچا ہے یا بی بی مریم کا مقام انچا ہے تو ساری دنیا کہے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ میری اور آپ کی تمام مومنوں اور مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ کا مقام انچا ہے کائنات کے سردار شوہر شوہر نامدار آقا کی موجودگی میں اللہ نے آپ کو لڑکی بھی نہ دی حضرت عائشہ کو نہ لڑکی ہی بھی نہ لڑکا ہوا اور بی بی مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا لڑکا دے دیا تو اب ہم یہ کہیں گے کہ بی بی مریم کا مقام انچا ہو گیا اور حضرت عائشہ کا مقام گڑ گیا تو کیا بات سمجھ میں آئیں اللہ تعالیٰ کم درجے کے آدمی کو بڑی کرامت دے سکتا ہے اور بڑی مذیلت دے سکتا ہے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں رہی دوسری بات کہ ایسی ایسی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک رات کے اندر سات کلام پاک کو ختم کر دیا حضرت مولادہ اسماعیل شہید رحمت اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اثر کی نماز کے بعد گنگا کے کنارے جاتے اور وہاں گھوڑ سواری کرتے تو گھوڑ سواری کرتے ہوئے تو ڈیریک گھوڑے پر نہیں بیٹھتے گھوڑے کا جو زین ہوتا ہے قدم چاہ ہوتا ہے اس پر ایک قدم رکھتے اور پھر گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھنے کے بعد اثر سے لے کر مغرب تک جو مختصر وقت ہوا کرتا تھا سیر بھی کر لیا کرتے تھے اور کلام پاک کے تیس پارے برزبانی پر بھی لیا کرتے تھے اب کوئی آدمی کہے گا صاحب یہ کیسے ممکن ہے